جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو قیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فیرون تھا اس کا نام ولید بن مسعب تھا جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیسس ثانی لکھا گیا ہے فیرون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا وہ اپنی ریایہ سے کہا کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں وہ نہایتی ظالم، سرکش اور متکبر تھا وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائے دیتا فیرون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیا گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھاتے تھے بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت صرف غلام کی تھی فیرون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیا کرتا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابوس کیا انہوں نے فیرون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تقبر سے توبہ کرنے کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دربار فیرون میں گئے اور فرمایا ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے فیرون کہنے لگا تمہارا رب العالمین کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو فیرون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ازدہا کا معجزہ بھی ظاہر ہوا لیکن فیرون کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کروں گا وہ اپنے رب کو بلالے تم چاہے جو نشانی لے آؤ میں ایمان لانے والا نہیں لہٰذا اللہ نے فیرونیوں پر ٹڈیوں میڈکو اور خون کا عذاب بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی واضح نشانی تھی جس سے وہ مسائب میں مبتلا کر دیے گئے کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فیرون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لسکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لئے نکل جائیں لہذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے ادھر فیرون نے اپنی پوری لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تاقب میں نکل پڑا شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے پس انہوں نے صبح کا اجالہ ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا تو ہم نے موسیٰ کو وہی کے ذریعہ کہا کہ آپ لاتھی سمندر کے پانی پر ماریے انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ڈوبو دیا یقیناً اس واقعہ میں ایک نشانی ہے فیرون اور اس کا لشکر پانی میں غرک ہو گئے اور عذابِ الہی کا شکار ہوئے جبکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی دنیا میں آل فیرون کو سمندر میں غرک کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور فیرونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا وہ لوگ صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آئے گی اللہ فرمائے گا فیرونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو موسیقی موسیقی